اسلام علیکم کلاس سکس اسلامیات کا چپٹر نمبر ٹو آزان آزان والا چپٹر ہم پڑھ رہے تھے آزان والا چپٹر جو تھا اس کی اس کا پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا تھا اور دوسرا بھی پڑھ لیا تھا آج تیسرا پارٹ ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر ٹری آزان کے عداب اس سے پہلے پارٹ ہم جو تھا وہ آزان کا معنی مفہول آزان کی قداء دوسرا جب پڑھ تھا جو پارٹ تھا وہ ہمارا تھا آزان کی فضیلت کے بارے آج پارٹ ٹری ہے آزان کے عداب آزان کے عداب ہم نے پڑھنے آزان کے عداب کیا ہے یاد رکھیں آزان جو ہے یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان ہے نماز کا بھی بلاوہ ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان بھی ہے اس لیے آزان کے شریعت میں کچھ آداب رکھے گئے ہیں ان آداب کو بجا رہنا ضروری ہے اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے نمبر ایک پہلا عدب ہے آزان کا کہ آزان پڑھنے والے کا جسم اور کپڑے باغوں وہ باغ جگہ پر کھڑا ہو کر آزان دے یہ پہلا عدب ہے دوسرا عدب آزان کا یہ ہے کہ وہ بلند آواز میں آزان پڑھے محزن جو ہے آزان پڑھنے والا وہ بلند آواز میں آزان پڑھے اور اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوچ لے تیسرا پوائنٹ ہے آزان پڑھنے والے کا مو کبلہ کی طرف ہو خانہ کعبہ کی طرف چوتھا جو ہے عدب اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آزان ہو رہی ہو تو خبوشی سے آزان کو سنا جائے اور آزان کا جواب دیے جائے خبوشی سے جو ہے وہ آزان سننی ہے اور جواب بھی دینا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آزان ہو رہی ہو تو جس طرح محزن کلمات کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو یعنی جواب کیا دینا ہے موزن کہا ہے اللہ اکبر تو آپ جواب اللہ اکبر کہیں اگر موزن اشاد اللہ علیہ اللہ کہہ تو آپ اشاد اللہ علیہ اللہ کے جواب بند اشاد انہ محمد الرسول اللہ کو کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس پر آپ اسلام پر درود و سلام بگنے اور ہی علیہ الصلاح اور Smith حیل الفلاح پر آپ نے لا حول ولا قوت الا بللہ لحول ولا قوت الا بللہ اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح دورا دا ہے اگر لاение اللہ موزن کہتا ہے اسی طرح وہی کلمات دورا دا ہے لاело تو یہ آزان کا جواب ہے آزان کا جواب دینا ہی جو ہے یہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آزان کا جواب دینا چاہئے آزان کے بعد پانچ ماں پوائنٹ جائے ہوئے آزان کے بعد دعا مانگنے چاہیے تو یہ پانچ پوائنٹ ہیں آزان کے عداب یہ کراسکس آپ نے یاد کرنے اور آپ نے اس کو ریو بھی کرنے اور یاد بھی کرنے یا آپ کی بک پر بھی پانچ پوائنٹ دی ہوئے ہیں آپ نے بک سے بھی یاد کرنے اس طرح دوسرا چپٹر جو ہے آپ کا آزان وارا جور چپٹر اس کمپلیٹڈ وہ آج مکمل ہو رہا ہے کالیٹس اللہ علیہ وسلم کی اکسسائز پڑھے جائے اسلام علیہ وسلم